اسلام علیکم ویلکم دوست مہراز ٹیسٹی کی جنرل و لاغ امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج طبیعت تھوڑی خراب ہے بخار بھی ہو رہا ہے ساسا زکام بھی ہو رہا ہے لیکن گھر کے کام تو وہ ہیں جو کہ ختم ہی نہیں ہوتے اور کرنے بھی بہت ضروری ہوتے ہیں اور خاص کر کھانے کا کام ہے کیسا کام ہے جو کہ آپ کو اوریڈی دن میں تین دفعہ تو لازمی کرنا پڑتا ہے اور سم ٹائم تو آپ کو کچھن میں کافی دیر کھڑا ہونا پڑتا ہے اگر کوئی گیسٹ وغیرہ بھی آ جائے تو آپ کو کچھن میں زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے میں طبیعت کے خرابی کے باوجود میں نے آلو کیمی کا سالن بنایا جو کہ میں نے ڈھابا سٹائل میں بنایا ہے اسی کی ریسپری میں آپ سے شیئر کریں یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے تو آئیے ریسپری سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میرے پاس تقریباً ٹیڑھ کیلو کے قریب بیف کا کیمہ ہے میں نے اس میں تین بڑے سائز کے پیازیں اور رفلی چوب کر کے ڈال دیئے ہیں دو ٹیبر سپون میں نے اس میں لہسنا درہ کا پیسٹ ڈالا ہے ہافٹی سپون میں نے ہلدی ایڈ کی ہے اور دو ٹی سپون میں اس میں نمک ڈال لوں گی چونکہ طبیلہ ٹھیک نہیں تو تو اسے جھٹ پٹ میں نے چیزیں جو ہیں پیٹ وغیرہ میں نہیں رکھی اتنا میں نے تردد نہیں کیا بلکہ فٹا فٹ مسالوں والے باکس میں سے ہی نکالتی گئی اور ڈالتی گئی دو ٹی سپون ہی میں نے اس میں پساوا دھنیا ڈالا ہے دو ٹی سپون ہی میں نے اس میں لال میچ کا پاورڈر ڈالا ہے اب میں اس میں تقریباً ٹین گلاس پانی ڈال دوں گی اور اس کو میڈیوم ٹو لو فلیم پر کھونے کے لئے رکھ دوں گی کیونکہ میرے پس ٹائم ہے یعنی کہ مجھے ایمرجنسی میں کھانا نہیں بنانا اس لئے میں اس کو پتیلی میں ہی بنا رہی ہوں اور ہم اس کو کور کر کے کھونے کے لئے رکھ دوں گی لڑکی کے ہوش سنبھالنے کے بعد ماں کی زیادہ در کوشی یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ اپنی بچی کو تقریباً ہر ہونڈر سے آراستہ کریں لیکن آج کل کی بچیوں میں وہ چیز نہیں ہے اول تو پہلے ان پر پڑھائی کا لوڑ ہوتا ہے اگر پڑھائی کا لوڑ نہ بھی ہو تو آج کل بچیوں میں وہ شوق ہے ہی نہیں جو کہ پہلے کی بچیوں میں ہوتا تھا یا ہم لوگوں میں ہوتا تھا میری مدل نے مجھے بہت چھوٹی عمر میں ہی کھانا پکانا شکھا دیا تھا اور میں تقریباً سات آٹھ سال کے لیے جو میں نے پہلی روٹی بنائی تھی اور وہ اپنے میں نے بڑے ماموں کے لیے بنائی تھی اور تب انہوں نے مجھے اس زمانے میں بہت زیادہ اپریشیٹ کیا تھا اور مجھے انہوں نے انعام بھی دیا تھا اب میں نے اس میں ٹمارٹو کی اوڑی ڈال لیا جو کہ تقریباً آٹھ ٹیبر سپون کے قریب ہے لیکن آج کل یہ بچیوں میں وہ شوق بلکل بھی نہیں ہے وہ تو بس یہی چاہتے ہیں کہ یا تو کھانا بنا بنایا ہو یا پھر بزار سے لائے جائے یہ تقریباً کیمہ بھون چکا ہے پانی فشک ہو چکا ہے اب میں اس میں ایک کپ کے قریب کوکنگ آئل ڈال دوں گی اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں آلو بھی ڈال دوں گی اس کو لو فلیم پر پکنے کے لیے رکھ دوں گی کیونکہ مجھے آلو گلانے کے لیے اس میں پانی نہیں ڈالنا میں اسی طرح کیمہ بناتی ہوں اگر پانی ڈالیں گے تو اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ بنے گا اس لئے میں اب اسی سٹیس پر اس میں آلو بھی ڈال دوں گی اور اس کو لو فلیم پر کھونے کے لیے رکھ دوں گی جس سے کہ کیمہ بھی بنتا رہے گا اور ساتھ ہی آلو بھی گل جائیں گے اور اس زور میں تو بہت کم بچیں ایسی ہیں جن کو کھانا پکا دے گا یا اس طرح سلائی وغیرہ کرنے کا شوق ہو کیونکہ موسٹلی میں نے یہی دیکھا ہے کہ بچیاں جو ہیں وہ زیادہ تر جو ہیں ماں کے نقشے قدم پر چلتی ہیں اور ماں اگر چاہے بھی اگر بچے کو انسسٹ بھی کرے کہ بیٹا کھانا پکانا سیکھ رہے تو کہتی ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ہم یا پڑھیں گے یا کھانا بنانا سیکھیں گے یہ بہت غلط بات ہے بچیوں کو ہمیشہ کھانا بنانا آنا چاہیے اور یہ باتوں باتوں میں ہمارا ہے آلو کی ماں دھابا سٹائل بن کر تیار ہو چکا ہے بہت ہی مزے کی اور تیسٹی ریسپی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چین کو سبسکرائب کریں اور بیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہماری ہرنگ آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھیں ملیں گا نئی ریسپی کے ساتھ اللہ آپ کو